اتحاد نیوز ہم آپ تک دکھانے کی کوشش کرتے ہیں لہٰذا کچھ لوگوں کا اعتراض رہا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ یوٹیوب پر مقامی خبریں دکھائیے لیکن یوٹیوب پر ہم دہکتے موضوعوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جو سماجی معاشی مسائل ہے جس سے یہ سماج جوزتا رہتا ہے اور آپ کو مقامی خبریں آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ فیس بک پیچ پر آپ دن بھر کی خبریں دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ دس سال مکمل ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کا تعاون محبت یہ ہے جو ہم نے دس سالوں کا سفر اس طرح کامیابی کے ساتھ مکمل کیا اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے خیر آج بھی کچھ اہم خبروں پر تذکرہ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ سبھی کو جشن یعوم آزادی کی پرخلص مبارک بات پندرہ آغشت کے موقع پر مختلف جگہوں پر یعنی شہر کے الگ الگ جگہوں پر یعوم آزادی کی اجلاس منقت کیے جاتے ہیں لہٰذا اجلاس کی ویڈیوز کو اتحاد نیوز کے ان امراد پر آپ شیئر کریں جو سکرین پر دکھائے جا رہے ہیں انشاءاللہ ضرور ہم انہیں شائع کریں گے بلغام شہر کے اہم چوراستوں کو سجائے بھی گیا ہے سرکاری مارتوں پر بھی روشنہ کی گئی ہے کل سکول کولیجز دفتروں سرکاری موقعوں میں جشن آزادی کے اجلاس رکھے ہوئے ہیں جس کے تفصیلات کل کے شام کے خبروں میں آپ دیکھ سکیں گے آئیے دیکھتے ہیں آج کی کچھ اہم خبریں کارپوریشن بلغام وپکش اور سکتہ داری کا کھڑا بنتا جا رہا ہے پچھلے کئی میٹینگوں میں اکثر بحث ہی دیکھی گئی الزام تراشی کی بحث دیکھنے کو ملی ایک اور عجیب معاملہ پیش آنے کی اطلاع حاصل ہو جسے لے کر خاصی چرچہ شہر میں کارپوریشن کے مدنظر جا رہی ہے حاصل اطلاع کے مطابق نو کروڑ چالیس لاکھ کا فنڈ کارپوریشن کو حاصل ہوئے پر اسے جائز طریقے سے تقسیم نہیں کیا گیا ایسا الزام وپکش کی جانب سے لگایا جا رہا ہے اب سکتہ داری اور وپکش میں فنڈ تقسیم کو لے کر تنازہ کھڑا ہوئے جس کے مدنظر وپکش آٹھا تاریک کو بلائی گئی میٹنگ کا بائی کارٹ کرنے کا فیصلہ لینے کی خبر بھی حاصل ہوئے وپکش کے قائد مزمیل ڈونی کا کہنا ہے کہ نو کروڑ چالیس لاکھ روپے اٹھان وارڈوں میں برابر تقسیم کیے جائے واضح ہے کہ بھاجپا کارپوریشن میں ستہ داری ہے اور کانگریس سمیتی آزاد مدوار بطور وپکش ہیں اب بھاجپا بھی سوچنے پر مجبور ہے کہ فنڈ کو اگر برابر تقسیم نہیں کیا گیا اور کارپوریشن کی کاروائی کا اس طرح بائی کارٹ کیا گیا تو عوام میں غلط پیغام بھی جا سکتا ہے اب یہ فنڈ بھاجپا کے لیے گویا گلے کی ہڈی ثابت ہو رہا ہے لہٰذا تاریخ کو کیا فیصلہ لیا جائے گا اس پر بھی سبی کی توجہ ہے ایک اور بات پر چرچہ جاری ہے کہ جب ریاست میں کانگریس کی حکومت ہے تو کارپوریشن میں کانگریس آخر کیوں بے بس بنی ہوئی ہے اب ان سوالات کا جواب تو آنے والا وقت ہی بتا دے گئے تھے نظر ہو دھول میں غائب ہوتی سڑکے جہاں بارش کی وجہ سے لوگوں کا غروسے باہر آنا دشوار ہو گیا تھا مستقل بارش ابھی دو دن ہوئے رکی ہوئے لوگوں میں اتمنان بھی ہے کیونکہ بازاروں میں لوگوں کی چہل پیل بڑھتی ہے تو خاروبار تیجاروں تن کے رفتار بھی بڑھ جاتی ہے دو دن بارش تو غائب ہے پر دھوپ کی شدت محض دو دنوں میں ہی محسوس کی جا رہی ہے ایسا لگ رہی ہے کہ ابھی بارش کئی مہنوں سے ہوئی نہیں ہو ویسے بدلتے موسم کا فائدہ تو بے شک ڈاکٹروں کو بھرپور ہو رہا ہے تقریباً گھروں میں لوگ بیمار پائے جا رہے ہیں سردین ازلا بخاریاں تک ڈینگیو اور پیلیس متاثر مریض بڑی تعداد میں ہر محلے میں پائے جا رہے ہیں خیر پر ان سب کے درمیان اب سڑکے دھول میں نظر نہیں آ رہی ہے دھول کی وجہ سے کچھ سامنے نظر نہیں آ رہا ہے ایسی شکایتیں بھی بارہ دیکھنے کو بڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے حادثے بھی پیش آ رہے ہیں ایک بار پھر ایک نئی پریشانیوں کا سامنا بلگام والوں کا مقدر بن چکا ہے ایسی بات بھی کہی جاری ہے آج بلگام شہر میں بلگام کارپوریشن اور دگر محکمہ اداروں کالیس طلباؤں کی جانب سے ترنگا ریالی کا اتمام کیا گیا ہر ہر ترنگا کے مدے نظر اس ریالی کا اتمام کیا گیا ریالی میں میئر موطرمہ سویتہ کامبڑے کارپوریشن کمیشن دھوڑ گنٹی میں شریک رہے آئیے دیکھتے ہیں اس کے کچھ مناظر ہر گھر ترنگا 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 میں گھر ترنگا ہر 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 گھر پرا inn میں ہمارا ٹھیک تنازق کسی نہ کسی وجہ سے بھلگام شہر اور اطراف میں دیکھنے کو ملتا ہی ہے آج کنڈ رکشن ویدیکے کے کارکنان کی جانب سے اچھ گاؤں کروس پر سنگل رہنہ کی مورتی بٹھانے کو لے کر کنڈ رکشن ویدیکے کی جانب سے احتجاج کیا گیا لہذا پولیس نے ان تمام کو حراست ملیا اچھ گاؤں کروس پر کچھ دیر تناؤں کا ماحول رہا اسے بتایا جارہا موسیقی ڈالیس سنگل سمیتی کی جانب سے ایک بار پھر ریلوے سٹیشن پر ڈاکٹر بابا صاحب امبیڑکر اور شواجی مہاراج کی تصویر لگانے کو لے کر احتجاج کیا گیا ہے موسیقی 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 آج خانہ پور ملپ روانہ دی میں ایک شخص کی لاش کو ترتے میں دیکھا گیا میں شخص بڑی کا ہونے کی بات کہی جاری ہے پر اب تک اس کی شناخت نہیں ہو پائی ہے پانی سے نکال کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیجا گیا ہے موقع واردات پر پولیس موجود تھی سوندھتی اللہ ماندیر پہاڑ کے یہاں کو کر کے دھماکے سے نو افراز زخمی ہونے کی واردات تیرہ تاریخ کو پیش آئی سوندھتی میں مشہور مندیر ہونے کی وجہ سے ظاہرین یہاں آتے جاتے رہتے ہیں اور یہاں پر خودی پکاتے ہیں لہٰذا یہ ہوتل میں دھماکہ ہوا ہے جس سے دور تک اس کے آواز سنائی دی دھماکے کے بعد لوگوں میں ڈر خوف کا مہا ہول دیکھنے کو ملا رینوں کا ساگر لوج میں دھماکہ ہونے سے نو افراز زخمی ہونے کی بات کہی جاری ہے کیا واقعی کوکر ہی سے اتنا بڑا دھماکہ ہوا یا پھر گیس سیلنڈر بلاسٹ ہوا اب تک اس کی تصدیق نہیں ہو پائی ہے اب کوکر کے دھماکے کی بات کہی جاری ہے پر دھماکے میں تین شدید زخمیوں کو حبلی کمس میں داخل کیا گیا ہے رحمت نگر سائی کولنی کے لوگوں کو حق پتر دینے کا اجلاس حال یہ میں منقد کیا گیا تھا جس میں تقریباً 160 سے زیادہ گھر والوں کو ان کا حق پتر دیا گیا اس وقت یہ میلے جناب آسیف سیٹ، امان سیٹ، سمیلہ مانڈی والے اور دگر سلم بڑھ کے افسران موجود رہے ہیں ایک بار پھر جامبوٹی میں ہاتھی کو دیکھا گیا ہاتھی کی وجہ سے فصل برباد ہو رہی ہے ایسا یہاں کے گاؤں والوں کا کہنا ہے خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہے اتحاد دیں شکریہ اللہ حافظ شکریہ